بھارت کے یوم جمہوریہ پر سیاد اپنے دام میں خود ہی آگیا یعنی شکار ہی خود شکار ہو گیا کل تک جو مودی سرکار پاکستان میں ڈسٹروبنس کریٹ کرنے کے لیے اور خاکم بدہن پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے فنڈنگ کیا کرتی تھی بلوچستان میں اور وزیرستان میں انریسٹ کریٹ کیا جاتا تھا بھارت کے یوم جمہوریہ پر دارالحکومت دلی میدان کارزار بنا رہا انڈیا کے کسان وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے موجود تھے دلی کے لال کلے پر خالستان تحریک کا جھنڈا لہرا دیا گیا یہ بہت بڑی علامت ہے یعنی جس عمارت پر انڈیا کا ترنگا لہرایا کرتا تھا وہاں پر سکھوں نے اپنے خالستان یعنی الہدہ وطن کا جھنڈا لہرا دیا ہے یوم جمہوریہ پر ہونے والی پریڈ کے مقابلے میں بھارتی کسان اپنے ٹریکٹرز لے کر وہاں پریڈ کرنے پہنچے اور کئی کلومیٹر تک تاہدے نگاہ ٹریکٹر ہی ٹریکٹر نظر آ رہے تھے اور لگ بگ پچاس سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کسی غیر ملکی حکمران کو دعوت نہیں دی گئی جہاں ایک طرف بھارتی دارہ حکومت دلی کے لال کلے پر انڈین ترنگے کی بجائے خالستان تحریک کا جھنڈا لہرا دیا گیا تو وہیں کشمیر میں سری نگر کے لال چوک پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا بھارت کے یوم جمہوریہ کو پورے کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا ہے کسان تحریک سے جنم لینے والے یہ مظاہرے بھارت کے طول و عرض میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور کل تک پاکستان کو توڑنے کی دھمکی دینے والی موڈی سرکار آج اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہیں آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم انہی تمام معاملات پر گفتگو کریں گے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلی ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ تک ہر وقت اور بروقت پہنچتے رہیں خواتین حضرت بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر سکھ کسانوں نے تاریخ رکم کرتے ہوئے موڈی سرکار کو ہلا ڈالا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دلی کی سرحد پر کئی ماہ سے ذرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان یوم جمہوریہ کے موقع پر دارالحکومت نئی دلی داخل ہونے کے لیے تمام رکوافتوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچے پولیس نے کسانوں کو دلی میں داخل ہونے سے روکنے کی بہت کوششیں کی لیکن تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں دارالحکومت میں داخلے کے موقع پر غازیپور بارڈر پر پولیس نے کسانوں پر لاٹھی چارج کیا آنسو گیس کے گولے بھی داغے تاہم پولیس بھارتی کسانوں کی ہمت توڑنے میں ناکام رہی پنجابی کسان تیہ کردہ راستوں کی بجائے دوسرے راستوں سے دلی میں داخل ہوئے اور لال قلعہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کسانوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنی تنظیم کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے ان میں سے ایک کسان نے آگے بڑھتے ہوئے لال قلعہ پر لگے کھمبے پر خالستان تحریک کا جھنڈہ لہرا دیا اس دوران پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھ کسان مودی سرکار کے خلاف اور بھارت کے خلاف نعرے لگاتے رہے اور خالستان تحریک کے حق میں اپنے مطالبے دوہراتے رہے خواتین حضرت دلی لال قلعہ پر انڈین ترنگے کے مقابلے میں خالستان تحریک کا جھنڈہ لہرانے کی ایک بہت بڑی علامتی حیثیت ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے لاہور میں منارے پاکستان پر کسی اور ملک کا جھنڈہ لہرا دیا جائے یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر اس واقعے کو انتہائی اہمیت دی گئی پوری دنیا میں اس پر تفسرے کیے گئے خود بھارتی میڈیا پر شروع ہوگا جاری رہا اور معاملات ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر مودی سرکار نے پورے دلی میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی تاکہ یہ شرمناک مناظر دنیا نہ دیکھ سکے انٹرنیٹ سرویس موبائل سیگنلز اور میڈیا کوریج بند کرنے کے بعد بھارتی پولیس نے انڈین کسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے پولیس کی شیلنگ لاتھی چارج اور فائرنگ کے وجہ سے ایک کسان کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات موجود ہیں لیکن دنیا بھر سے پنجابی سکھ برادری کا کہنا تھا کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے تمام مطالبات کی حمایت کرتے ہیں مودی سرکار کے یہ ظلم و ستم سے اب جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے یورپ امریکہ اور کینیڈا میں بسنے والی سکھ برادری کا کہنا یہ تھا کہ انیس سو چھاسی کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں کہ جب سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل پر بھارتی سرکار نے فوج کے ذریعے بمباری اور شیلنگ اور فائدنگ کی تھی اور وہاں پر سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا اسی وقت خالستان تحریک کی داگ بیل ڈالی گئی تھی اور بھارتی سکھوں نے پنجاب کو انڈیا سے الہدہ کرنے کا مطالبہ شروع کیا تھا اور اب مودی سرکار کی جنونی اور نفرت انگیز پالیسز کی سزا بھارت کو ملنا شروع ہو چکی ہے اور یہ تحریک دوبارہ سے زور پکڑتی جا رہی ہے بھارتی پنجاب میں تو اب یہ باتیں بھی ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ پنجابی سکھوں کا بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ انڈیا سے زیادہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے جہاں پر ان کے مقدس مقامات ہیں جہاں ایک طرف پاکستانی سرکار بھارتی سکھوں کے لیے کورتارپور کوریڈور اور اس طرح کے دیگر منصوب واجات شروع کر رہی ہے تو وہیں مودی سرکار اپنے ہی شہریوں پر ظلم و ستم ڈھار رہی ہے انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی ہے اور خواتین حضرات یہ مظاہریں صرف بھارتی پنجاب تک یا نئی دلی تک ہی محدود نہیں رہے ہیں بلکہ بینگلور میں، ہریانہ میں، دیگر ریاستوں میں حتیٰ کہ انڈین آکوپائٹ کشمیر میں بھی کل یوم سیاہ منایا گیا سیری نگر کے مشہور لال چوک پر پاکستانی پرچم سرعام لہراتا ہوا دیکھا گیا اور واشگاف الفاظ میں بہادر کشمیریوں نے دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ بھارت کے قبضے کے دن اب ختم ہونے جا رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے کشمیر میں جس طرح کرفیو نافذ رکھا ہوا ہے لوگوں کو جانوروں کی طرح گھروں میں محسور کیا گیا ہے تو اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے نہیں ٹوٹے ہیں آج بھی وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے ہی لگا رہے ہیں یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے انڈین میڈیا میں بھی اس وقت صفے ماتم بچھی ہوئی ہے موڈی سرکار کی گود میں پلنے والے انکرز ان بھارتی کسانوں کو ہی غدار قرار دے رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے ان بہادر پنجابیوں کو سزائیں دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پہلے پہل تو انڈین میڈیا نے یہ پروپاگنڈا کرنے کی بھی کوشش کی کہ دلی کے لال قلعہ پر کسی کسن کا خالستان کا پرچم نہیں لہرائے گیا ہے لیکن ان کا بھانڈا اسی وقت پھوٹ گیا جب موڈی سرکار کی حمایت میں سامنے آنے والی بولی ووڈ ایکٹرس کنگنا نے اپنے ٹویٹ میں کسانوں کو دہشتگرد مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جو خود کو کسان کہتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں بھارت کے یوم جمہوریہ کے دن دلی کے لال قلعہ پر حملہ کر کے خالستان کا پرچم لہرائے گیا ہے ان تصاویر نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے جہاں ایک طرف موڈی سرکار اور اس کی حمایت میں سامنے آنے والے انکرز اور دیگر سلیبرٹیز بھارتی کسانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو وہیں سنجیدہ مزاج کچھ دانشور جو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ موڈی سرکار اپنی ان بیوکفانہ حرکتوں سے باز رہے موڈی کی پالیسز انڈیا کو توڑنے جا رہی ہیں خود انڈیا کے لوگوں کو کہنا تھا کہ ہندوستان کے بہتر میں ریپبلک ڈے پر بھارتی قوم اپنی شناک تلاش کرنے میں مصروف ہے 26 جنوری 2021 کا سورج ایک ایسے انڈیا پر تلو ہوا ہے جس کا شیرازہ بکھر رہا ہے ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے خلفشار اور انتشار کا دوسرا نام موڈی سرکار ہے بھارت کا آئین سیکولر ریاست کی بات تو کرتا ہے مگر موڈی سرکار کے انڈیا میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے وہ دوسرے درجے کے شہری بن چکے ہیں اقلیتیں ہوں یا مقبوض آوادی کسان احتجاج ہو یا جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ ہندوستان میں اس وقت آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں پہلے موڈی سرکار نے متنازہ سٹیزن شپ بل کے ذریعے اقلیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان ذریعے قوانین کے ذریعے انہوں نے بھارتی پنجاب کی سکھ برادری کو کورنر کرنے کی کوششیں تو کی لیکن یہ تمام کوششیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں جو گھمسان کا رن مچا ہوا ہے وہ بات ثابت کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ انڈیا اپنے انجام کی جانے بڑھ رہا ہے اور خواتین حضرات ہم سب کو اس بات میں کوئی شک نہیں رکھنا چاہیے کہ غزوہ ہند کا وقت آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے مودی سرکار جو کل تک پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھ رہی تھی آج اپنے آپ کی عزت بچانے میں مصروف ہے یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قائم کردہ مملکت ہے اور جس نے بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ عبرت کا نشان بن کے رہ جاتا ہے اگر آپ ہمارے تجزیہ سے اتفاق یا اختلاف رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے فیسبوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچائیے گا کوشش ہوگی کہ وقتن فوقتن اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے اپنا اور ایٹس گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے